خانہ بدوشوں کی سرزمین شونٹر ٹاپ میں ہم آپ کو خوش امدید کہتے ہیں یہاں تک گرتے پڑتے میں کیسے پہنچا وہ اپنے پچھلی سٹوری میں دیکھا ہوگا رات میں نے یہاں پر ان خانہ بدوشوں کے پاس ٹینٹ لگا کر گزاری رات کو بے انتہا سردی تھی لیکن الحمدللہ خیریت سی گزر گئی لیکن آج کا سفر بہت مشکل ہوگا کیونکہ آج میں اپنا بائک یہاں پر چھوڑ کر یہاں سے پیدل جاؤں گا السلام علیکم جی میرا نام یہیہ خان ہے اور آوارہ گردوں کی دنیا میں ہم آپ کو خوش امدید کہتے ہیں تو جنبی والا میری دوسری میشن کا آغاز ہو چکا ہے اور یقین کرے کل میں بائک سے دو بار گراؤں یہ جو میرا گڑنا ہے اس پر تولی سی چھوٹ لگی ہے اور ایک بار تو میں نے یہ کہا کہ چلو یار یہی سی واپس مڑتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے لیکن پھر میں نے کہا یار میں سیاستدان نہیں ہوں یہیہ خان ہو پچھلی ویڈیو میں میں نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں جیلے دکھانے والا ہوں آپ شارے دکھانے والا ہوں اور اگر ابھی میں ایسی جاؤں تو یہ قسم کے وعدہ خلافی ہوگی تو میرے بھائی جو وعدہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا وہ آج میں اس ویڈیو میں پورا کرنے والا ہوں تو چلیں ہم میرے ساتھ تو جنب والا میرے سفر کا آغاز یہاں سی ہوتا ہے اور جیسی ہی میں آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا جاتا ہوں مطلب زیادہ سے زیادہ ایک کلومیٹر تو یہاں پر ایک چھوٹا سا نمنا سا مننا سا جیل ہمارا استقبال کرتا ہے اس جیل کا کوئی نام نہیں ہے یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جیلوں کے اپنے نام ہوتے ہیں یہ جیل وہ جیل یہ جیل وہ جیل لیکن بائی ساپ اس جیل کا کوئی نام نہیں ہے لیکن اگر آپ اس جیل کو کوئی نام دینا چاہتے ہیں تو موسٹ فلکم کمنٹ سیکشن میں آپ اس جیل کو ایک نام دے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایک سی بڑھ کر ایک میدان میں لے گا یہاں پر آپ پانی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سبزہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گائے ہیں بکریہ ہیں اور یہاں پر انسان بھی ہیں جو ابھی اوپر سے آ رہے ہیں یہ چھوٹا بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بیٹا ہوئے پتہ ایک باندھا ہے کیا ہے کیا ہے اس کی ساتھ ایک منٹ ایک منٹ میرے خیل سے اس کو باندھا گیا ہے بہت کیوٹ بچہ تاہر اور جنبیوالا آپ یہاں پر ایک چھوٹا سا نننہ سا مننہ سا جیل بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی چھوٹا سا ہے لیکن کیا رہا ہے کیوٹ ہے لیکن ہمارا منزل یہ نہیں ہے ابھی یہاں سے بہت آگے جانے والے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راستہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے دیکھو اب یہ بھی جائے گا یہ پتر بھی جائے گا لینٹ سلیڈنگ ایسی ہوتی ہے یہاں پر راستہ بہت چھوٹا ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب حضرت انسان کے لئے اتنا راستہ کافی ہے جیل سی توڑا سا آگے ایک نالا ہے جس میں چشموں اور گلیشئر کا پانی بہتا ہے آپ اگر اس نالے کو نارمل انگل سے دیکھتے ہیں تو ایک عام سا نالا نظر آتا ہے لیکن اگر آپ اس نالے کو ڈرون سے دیکھیں گے تو آپ کو اس میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا ایسا یہاں کے مقامی لوگ کہتے ہیں آچھا جی تو نام تو آپ نے دیکھا ہوگا کیسا لگا یہ میں نے ایسی اندازہ لگا یا واقعی یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور یہاں سے ابھی راستہ مزید مشکل ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر ابھی بڑے بڑے پتر پڑے ہیں اور اس پر چھلنا پڑتا ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں میرے بھائی ان پتروں پہ چل سکو تو آؤ میرے گر کی راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہواوا کیا بات ہے یہ بات ہے جناب تو اب ہم مزید جائیں گے اور اب تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے اور یہاں کے لوگوں کی مطابق یہاں پر ایک بہت بڑا اپشار ہے سن بلاک میں اپنے ساتھ لائے تھا وہ نیچی بیگ میں پڑا ہے اور ابھی ابھی جب میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سن بلاک کیوں نہیں لگایا لیکن چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لڑکے ہیں ہمارا چہرہ خراب بھی ہو جائے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا لڑکیوں کی طرح تھوڑی ہے کہ تھوڑا سا چہرہ خراب ہو جائے مارکٹ میں پھر ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور لنز میں نے بہت وائیڈ لگایا ہے تو اس میں میرا پیٹ میرا جسم سب کچھ نظر آتا ہے تو ابھی مجھے پتا ہے بہت سارے دوست کمنٹ کریں کہ یا یا بھائی آپ کا وزن بڑھ گیا ہے کم کرو یہ کمنٹ میرے ویڈیوز پر بہت آتا ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں میرے بھائی آپ سو ٹک کا صحیح ہے ابھی پچھلے چھے مہینوں میں میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں ایک بار گیا سندھ سندھو اور کیا میں نے تو سندھیوں نے چائے بریانی حلیم نہاری پتہ نہیں کیا کیا کلایا مجھے جس پر میں سندھیوں کا شکر گزار ہوں تو جب میں سندھ سے واپس آ رہا تھا تو میرا دس کلو وزن بڑھ گیا تھا اس کے بعد میں شمال وزیرستان جنوبی وزیرستان کرم ایجنسی اور حورکز ایجنسی گیا وہاں پر بھی ہمارے پشتون بھائی ہیں مہمان نوازیں ان کو آپ نہ نہیں کر سکتے جو بھی آپ کے سامنے رکھے وہ آپ نے کانا پڑھے گا تو وہاں پر بھی میرا وزن بڑھ گیا اس کے بعد میں گیا دبائی دبائی میں دنیا کے ہر قسم کے نعمت موجود ہے تو وہاں پر بھی دوستوں نے بہت کچھ کلایا بھائی جانا بھی میں یہاں کا بالو بن گیا ہوں یہ جن جگہ کا نام میں نے لیے ہے نا ان سب کے ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں سیزن وغیرہ نہیں ہے میں نے آپ لوگوں کے لیے اپنا چینل بلکل آسان بنایا ہے آپ جسٹ سرچ کرو وائی کے سٹوری ون وائی کے سٹوری ٹو وائی کے سٹوری تری اسی طرح دیکھتے رہو جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کو لائک کرو جو آپ کو پسند آئے اس کو بند کرو اگلی سٹوری شروع کرو میں نے آپ کے لیے یہ سب کچھ آسان بنایا ہے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو سٹوری ون سے سٹوری نائن تک یہ ایران کی ویڈیوز ہیں اگر آپ ایران کا اصل چہرت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے وہ نو سٹوریز دیکھ سکتے ہیں سٹوری ٹین سے سٹوری سی ون ٹین تک تائیلینڈ کا سفر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تائیلینڈ اگر آپ ایک نئی زاوی اور نئی نظریہ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ لیجئے سٹوری ٹین سے سٹوری ترٹی تک سندھ کا سفر ہے تاریخ ہسٹری کلچر میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوری ٹرٹی ون سے سٹوری ٹرٹی سیکس تک ناران اور اگزی ایجنسی کورم ایجنسی شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان اور دوبائی دوبائی کی ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور سٹوری ٹرٹی سیون سے ابھی تک یہ سارا سیریز گلگت کا ہے اور گلگت کے مزید تقریباً دس بارے ویڈیوز آنے والے ہیں تو انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا اور میرے کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو اچھی طرح انٹرٹین کروں تو جنابی والا ہتنا سارا ہائیکنگ ہم نے اس علاقے کے لئے کیا ہے اس علاقے کا نام ہے کھلابا ویلی آگے یہاں سے یہ علاقہ بند ہے مکمل طور پر اور یہ جو پانی آ رہا ہے یہاں پر دو افشارے ہیں یہ سارا پانی آن افشاروں کا ہے لیکن اب مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں ڈرون کیسے اڑاؤ یہاں پر کیونکہ ڈرون کے علاوہ وہ افشار صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دیتے ابھی یہاں پر ڈرون اڑانا خطر اسی خالی نہیں ہے کیونکہ کافی تیز ہوا چل رہی ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم چاچا جی کیا حال ہے ٹیک ٹاک ماشاءاللہ آپ تو بالکل ریمبو کی طرح لگ رہے ہو ریمبو کو جانتے آپ نہیں جانتے ریمبو بڑا زبردست بندہ ہے انگلیش فلموں میں کام کرتا ہے کجھر جا رہوں میں جا رہا ہوں سر تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں بس یہ علاقہ تھوڑا سا ویڈیو بنانا ہے اور اس کے بعد چلنا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ جہاں سے پانی ہے نظر رہے ہیں وہاں پر کیا ہے کوئی گھر ہے کیا ہے مال موشی ہے چاچا جی ماشاءاللہ علاقہ بہت خوبصورت ہے آپ کا کیسا ہے علاقہ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے اور ماشاءاللہ یہاں پر جیلوں کے تو کوئی کمی نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ پسند مجھے یہ جیلہ ہے یہ جیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سب کچھ دکھائی دیتا ہے اتنا صاف اور شفاف پانی ہے اس جیل کا اور اس ویڈیو کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں میں میوزک کم سے کم لگاؤ ایڈٹنگ کم سے کم کرو تاکہ آپ کو نیچرل ایکسپیرینس ہو اور ابھی میرے پیچھے پیچھے کچھ لڑکے بھی آ رہے ہیں ابھی میں ان کے ساتھ بات کرتا ہوں پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں اسلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے آپ کا ٹک تاک ہو کہاں سے آ رہے ہیں آپ سب ہم لوگ ابھی فالو میں کٹاپ سے آ رہے ہیں کٹاپ سے تاپ سے اچھا مطلب کشمیر سے آ رہے ہیں کشمیر میں پڑتا ہے اچھا يا جو سامنے پہاڑا یہ بھی آپ نے کراس کیا ہوگا ہاں وہی کی راز کریا ہے اچھا کتنے ٹائم لگ گیا آپ کو ہمارے کو لگ گیا تقریباً سات آٹھ گھنٹے لگ گیا سات آٹھ گھنٹے صبح کب نکلیتے آپ صبح کے پانچ بجے راستہ کیسا ہے ہارڈ ہے راستہ بہت آسان ہے نہیں نہیں بہت آٹھ ہے بہت آٹھ ہے بہت آٹھ ہے اگر میں گوڑے پر جانا چاہوں تو میں جا سکتا ہوں اگر آپ گوڑے پر جانا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی پیدل بھی چلنا پڑے گا اور گوڑے پر سوار ہو کے بھی چلنا پڑے گا اچھا مطلب کچھ ایسی جگہ بھی آتے ہیں جہاں پر مجھے گوڑا نہیں لے کے جا سکتا ہے نہیں لے جا سکتا ہے گوڑا کتنا بھی مضبوط ہو کتنا بھی مضبوط ہو اچھا کدھر بھائ گیا مارموٹ ہے اور پریشان ہے پتر کے میچے بھائی صاحب پلیز اپنا دیدار کروا یار ہم آپ کو ماریں گے نہیں کیوں بھاگ رہے ہو باہر نکلو یار آپ کی تصویر اتار نہیں ہے باہر نکل آؤ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اتنا سبزہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے لیکن اگر آپ جون جولائے میں یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر بہت سبزہ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ کیونکہ ابھی یہاں پر جانور ہے تو یہ سارا کا سارا سبزہ جانوروں میں کھایا ہے اور یہ جو افشار ہے یہ مطلب یہاں پر یہ پانی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف دس بارہ فٹ ہے لیکن جون جولائے میں یہ پانی کم سے کم بیس سے پچیس پٹ ہوتا ہے کیونکہ ایک تو یہاں پر جو گلیشئئرزیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور اگر کچھ باقی ہے اوپر گلیشئئر تو وہ واپس جم گئے ہیں تو اس سے وہ پانی نہیں آتا ابھی یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں صرف اسرچشموں کا پانی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی سٹرگل کر رہے ہیں ان کو سبزہ تو نہیں مل رہا لیکن تھوڑا بہت جو مل رہا ہے اسی کیلئے سٹرگل کر رہے ہیں اور اپنا پیٹ بر رہے ہیں لیکن ان کی مالکوں نے بہت سارا گاسپوس ان کے لئے جمع کیا ہے جو ابھی یہاں پر برباری شروع ہوگی تو برباریو کی مہینوں میں تقریباً پانچی مہینوں یہ جانبروں کو پرکلاتے ہیں اور فائنلی جناب میں اپنے بنزل پہنچ گیا ہوں اس مقام کا نام ہے کلابہ ویلی اس سے آگے راستہ بند ہے اور اس پہاڑ کی پیچھی کشمیر کا سب سے خوبصورت علاقہ تاؤبٹ ہے یہاں ایک چاچا شریف کے نام سے رہتا ہے جس نے مجھے کھانا کے لائے چائے پلائی میں نے چاچا شریف سے کہا اس بیابان میں کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا یہاں سے لوگ کشمیر آتے جاتے ہیں میں ان کے خدمت کے لئے یہاں پر بیٹا ہوں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹا ہوں کبھی کسی کے ساتھ سلفی لینے کے خواہش نہیں ہوئی لیکن چاچا کے ساتھ میں نے ایک سلفی بطور یادگار بنائی موسیقی 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 سلام علیکم چاچا کیا حال ہے آپ کا کیسی ہو اللہ کی شکر اللہ کی احسان اللہ کرم اللہ کی حضر ٹیک ٹاکو ماشاء اللہ آپ کا جو علاقہ ہے بہت خوبصورت ہے ہاں یہ تین مینہ چار مینہ خوبصورت لگتا ہے برف آگیا تو خوبصورت لگتا ہے برف آگیا ابھی یہ تین چار مینہ خوبصورت لگتا ہے اچھا برف آگیا صدی آگئے تو بخورت ہو جائے گا بخورت نی سارو اس کی بھی اپنی خوبصورت ہی ہے نی سارو اس کی بھی خوبصورت ہی ہے نا کان کرے نوالا میں پشاور کہوں پتھان ہاں پتھان ہوں میں پکا پکا پتھان پکا پتھان پکا اچھا نصاری چائے کے لیے جو لڑتے ہیں پتھان ہیں یہ صحیح ہے کام نہیں نہیں دیکھو چاچا جی میری بات سنو یہ لوگ ایسا سوچتے ہیں نا کہ سارے پتھان نصوار کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ایک پرسنٹ یا دو پرسنٹ بس اس سے زیادہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ سگرٹ پیتے ہو نصوار کرتے ہو سگرٹ سگرٹ پیتے ہو چارس چارس بس ملا تو پاو تک ملا تو ملا نہیں ملا تو مچ رہا بس چالو خوش رہو آپ کی ساتھ بات کرتے ہو یہ مزہ آتا ہے اچھا جی تو ابھی میں یہاں پر چاچا شریف کے پاس بیٹا ہوں اور یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے تو بہت شکریہ تھا انکیو سو مچ کہ آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا اور اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو چاچا شریف کے لیے ایک چھوٹا سا توف آپ نے ساتھ ضرور لائی ہے بہت ہی زبردست نیک میری لوگوں کو خدا حافظ کاؤ یہ سارے لوگوں کو خدا حافظ اللہ تعالیٰ آپ کا دو جہان کمجاب کرے آمین